موسیقی ہم جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر کی ایک جگہ ایسی ہے جو کہ سب سے زیادہ نگلیکٹڈ ہے جس کا کوئی استعمال نہیں ہے اور ہم اس گھر کو اس کو اپنے ساتھ ضرور رکھتے ہیں اور محسوس بھی کرتے ہیں کہ یہ جگہ کوئی ہے تو آئیے میرا ایک سوال آپ سے ہے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ جگہ کون سی ہے شاید نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ جگہ آپ کے گھر کی چھت ہے یہ چھت کسی زمانے میں کپڑے سکھانے کے بھی کام آتی تھی کبوتر کے دڑبے بھی ہوتے تھے یہاں پہ تاکہ چھاکی کا بھی کام چلتا تھا اب وہ بھی ختم ہو گیا بسند تھی وہ بھی روٹ گئی وہ پرندوں کا بسہرہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب ہمارے پاس کچھ نہیں رہا ہوتا کیا ہے یہ دیکھئے یہ دو چھتے ہیں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ استعمال سے پہلے اور استعمال کے بعد تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ چھت کیا ہے اس چھت کے نیچے کی ایک کمرہ خوبصورت کمرہ جس میں ایک بہت خوبصورت سپیکر ابھی بیٹھے یہاں سے بول کے گئے ہیں وہ اتفاق کی بات ہے اسی چھت کے نیچے بیٹھے تھے اور یہ چھت آپ کے لاہور شہر میں ہے اور یہ چھت ہے بریٹش کاؤنسل لاہور کی چھت جس کا ذکر ابھی ایک سپیکر کر کے بھی گئے ہیں یہاں پہ اب ان دونوں چھتوں کا اگر آپ فرق دیکھیں تو آپ کو فیل ہوگا کہ ایک کانگریٹ اور ایک گرین روف کیا ہے یہ گرین روف میراج کا ٹاپک ہے اور یہ ایک اور گرین روف ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کیا کوئی چھت کبھی آپ نے سوچا ہے اس طرح بھی ہو سکتی ہے کیا اتنی گھاس اس لاہور شہر میں اس ہارڈ ویدر میں آپ کو ملتی ہے جی ملتی ہے اس کے لئے صرف ایک حال ہے ہمارے پاس گرین روف اور گرین روف کیوں ضروری ہے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں گرین روف سے پہلے یہ دیکھیں کہ گرین روف ہوتی کیا ہے گرین روف بہت ایک سمپل سا میتھڈ ہے ایکچولی نیچرل ایکالوجی کو ہم نے اٹھا کے چھت پہ ڈال دیا ہے اس میں ہم کرتے کیا ہیں کہ ایک ایک ایسی چیز جسے جسے لگانے کے بعد آپ کی وارٹر سیپیج کو کبر کرتے ہیں پھر وارٹر ڈرینیج اور وارٹر ریڈینشن کا ایک مسئلہ کھڑا کرتے ہیں کہ اس میں وارٹر رہے بھی اور جو ایکسیسی وارٹر ہے اس کو ہم ڈرین بھی کر سکیں پھر اس کے اوپر گروئنگ میڈیم گروئنگ میڈیم سب کو پتا ہے کیا ہوتا ہے وہ ایک سوائل ہے یا مٹی ہے جس کے اوپر ہم اپنی مرضی کی ہر وہ چیز لگا سکتے ہیں جو کہ چھوٹے سبسٹنس میں گروہ کر سکتی ہے اس میں پھول پودے اس میں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آگے جا کے میں آپ کو بھی بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں گرین روف کیوں ضروری ہے گرین روف کیا وجہ ہے کہ ہم گرین روف کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ گرین روف آنی چاہیے اس وقت اربن ہیٹ ویب کیا ہے what we are doing is we are actually cutting the jungles and making the concrete jungles یہ concrete jungles are killing یہ جو لاہور کے اردگرد ہمارے شہروں کے اردگرد جو گرین ایریاس تھے those have already been converted into housing societies اور housing societies کے سب کے گھروں کے اوپر صرف concrete ہے اور کوئی چیز سبس نہیں ہے ایک چھوٹا سا یہ گراف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ from if you are coming from green area to a concrete jungle تو the temperature difference is closely to four degrees اور اس کا میں میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ کبھی آپ مال روڈ پہ جا رہے ہوں وابڈا ہاؤس کروس کریں تو آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ نے لاہور کی گرمی چھوڑ کے ایک ہلکی سی ایک خوبصورت سی بریز کی طرف ضرور جا رہے ہیں یہ ہے effect concrete jungle اور ایک green area بیسکلی یہ سارا کچھ اب ہم کیوں کرنا چاہ رہے ہیں یہ ہے کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں آج کل دو چیزیں بہت important ہیں ایک heat اور دوسرا پانی پانی اور heat ساتھ ساتھ چل رہے ہیں heat جو ہے basically اس ملک میں بڑھتی چلی جا رہی ہے یا شاید environmental changes ایسی آ رہی ہیں کہ heat جو ہے وہ definitely increment کی طرف جا رہی ہے جبکہ پانی کم ہوتے جا رہے ہیں ہمارے خیال میں یہ جو آپ کا green roof ہے یہ سب سے پہلے heat کو control کرتا ہے اور یہ ایک known factor ہے کہ 70% of the heat is transmitted into your houses through your roof so if you cut down roof heat so you are living in a better place آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے وہ اگر آپ cut ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے فرق کیا پڑے گا کہ آپ کی electricity bill لو ڈاؤن ہوں گے اکنومکس شروع ہو گئے یہاں پہ جو پانی جو بارشاں کو پانی ہے بیسیکلی وہ ہم سب کا سب ضائع کر رہے ہیں وہ سب ڈرین آؤٹ ہو رہا ہے وہ سب کا سب ڈرین میں جا رہا ہے اگر آپ کے پاس green roof ہے تو 30% of that water is being saved into vegetation وہ آپ کی 30% of the water takes for the vegetation اور ویجیٹیشن جو ہے اس کو پانی ایک تو مل گیا اگر آپ تھوڑی سی محنت اور کریں تو وہ جو saved water ہے آپ اس کو تین مزید کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں watering of your lawn اگر کسی کے گھر میں lawn ہے تو اس کا کام آسکتا ہے گاڑیاں دھو سکتے ہیں آپ اور کمپوسٹ جو کہ ایک نیچرل کمپوسٹ ہے آپ اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں آئیے آج کل ایک بہت رواج ہو گیا کہ جی خالص مارکٹس خالص فوڈ آپ گھر میں ہو گائیں اپنے خالص فوڈ and six inches of growing medium you can grow lot of vegetables all seasonal vegetables and believe you me you will be close to self sufficient in pallack in all the salads bindi tomatoes kheera tar یہ آپ کو ایک یہ ایک تینڈا ہے اس کو کہتے ہیں شاہر تینڈا بھی نظر آتا ہے کسی زمانے میں تینڈا ایک بہت عزیب سا لفظ ہوتا تھا لیکن تینڈا ابھی بھی تینڈا یہ وہ چھتے ہیں جن پہ ایکچل آپ کے اس شہر میں یہ گروت ہے اور ان دونوں چھتوں پہ مٹی کی quantity different ہو سکتی ہے but most of the time results are the same اس کے علاوہ جو اگلی آپ کو میں سلائٹ پہ لے کے جاؤ تو یہ آپ کو بلانک نظر آ رہی ہے یہ اس وجہ سے بلانک رکھی ہے کہ بیسیکلی میں آپ بتاؤں کہ اس کے مزید بینیفٹ سور کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ ایمپلائمنٹ کریئٹ کرے گا کیونکہ کوئی بھی ایکٹیوٹی جب بھی ہوتی ہے شروع تو اس کے پیچھے بہت سارے بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلی بات میں نے کہ most wasted land آپ نے use کر لی and you are adding up the price of your land فرض کیا اگر کسی کا ایک کروڑ روپے کا پلوٹ ہے اور اوپر چھت بھی ایک کروڑ روپے کی ہونی چاہیئے اس کی ایک کروڑ کی چھت آپ نے کاربن ڈائوکسائیڈ اس کے علاوہ سموگ اگر آپ کو کبھی کہیں پہ نظر آئے تو آپ لاہور شہر میں آپ نے سموگ کی دیکھ ہی لیا کہ کیا حالات ہوتے ہیں these are the solid particles basically آپ کی جو green roof ہے وہ solid particle کو بھی absorb کرتی ہے اور آپ کے سموگ کو کرنے میں بہت حد تک مدد دیتی ہے environment کے علاوہ جس وقت better level of oxygen ہے تو آپ کی working conditions بہتر ہو جاتی ہیں offices میں working conditions بہتر ہوتی ہیں جو لوگ under the green roof کام کرتے ہیں ان کی efficiency level دنیا میں بہتر مانا جاتا ہے as compared to those who are prone to the heat اس کے علاوہ جو کانکریٹ جنگل سے لے کے آپ کو ہم ایک ریال آئیلنڈ بنا کے دے رہے ہیں اور جس کی ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں لوگوں کو دو تین سال سے کراچی میں heat جو ہے it is taking lives it is only because of the کانکریٹ جنگل so negate the کانکریٹ جنگل and go موسیقی